جسٹن ٹرودو کو لیٹر کیا کہنا ہے جسٹن ٹرودو کو لیٹر کیا کہنا ہے جسٹن ٹرودو جب ستہ میں آئے تھے اس سمیں ان کی پارٹی کو پون بہومت نہیں تھا تو انہوں نے خالستانی پارٹی کا سپورٹ لیا جس کے قارن وہاں پر خالستانیوں کا دب دبا اور بڑھا اور اس کے بعد ان کی گتیوی دیاں اور بھارت کے خلاف جو بولنا تھا وہ زیادہ بڑھ گیا اس لیے چیزیں بھارت کہتا رہا کہ ان کو تھوڑا کنٹرول کریے وہ کنٹرول نہیں ہوا ہے بعد میں وہاں پر ہمیں لگتا کہ گینگ وار کے قارن دو خالستانیوں کی مرتیو ہوئی کینڈا نے کہا کہ بھارت نے مروایا ہے ہم نے کہا آپ پروف دے دیجئے پروف انہوں نے دیا نہیں اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے سٹیپس لیے ویسا اور دوسری چیزوں کے اوپر جس کے لیے بھارت کو بھی وہ سٹیپس لیے سب چی ٹونٹی میں دیکھا گیا کہ جسٹین ٹوڈو پڑے ہی چوز کے ساتھ پردان منطری سے لیتے ہیں اور ایک ہفتے بعد اس طرح کا واقعہ جس طرح کا واقعہ جس طرح سے ہمارے جس نے بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں جسٹین ٹوڈو کے اوپر ایک طریقے سے دباؤ کافی چل جا ہے ایک طرف تو ایک پارٹی ہے جو ان کی سرکار کو سپورٹ کر رہی ہے دوسرے طرف ان کا ایک بہت ڈیفکل ڈائیورس چل رہا ہے ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے تو وہاں پہ جا کے کس دباؤ کے اندر وہ آئے مجھے نہیں پانتا ہے جب تو بھارت میں سے کوئی دباؤ نہیں پانتے ہیں لیکن سر کانادا سے رشتے ہیں وہ ہمارے اب دیکھنے کو ملنا کہ پہلے سے چالے ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں ہمارا کانادا سے رشتہ خراب نہیں ہوگا ہمارا صرف رشتہ ان کی سرکار کے غلط طریقے سے خالستانیوں کو ہینڈل کرنے کے اندر دیس بر میں نہیں ہے جو چھاپے ماری چل گیا ہے نہیں ہے چھاپے ماری تو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک چلتی رہتی ہے اس میں کوئی وشیش بات تھوڑی ہے یہ وشیش ہے کیونکہ یہ کانادا سے جڑا ہوا معاملہ ہے کانادا سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے خالستان کے جو لوگ ہیں جو ہمارے لوگوں کو مارنے کی چیشتہ کرتے ہیں یا ہمارے راجنائکوں کے خلاف مہم چلاتے ہیں یہ وہ معاملہ لیکن آپ نے سرکاہ کی جسٹین لوگا جب سے آئے جب سے رشتے اور زیادہ دیگنے ہیں کیوں میں نے یہ کہا کہ جسٹین ٹوڑو کے آنے سے خالستانی پارٹی جس کے سپورٹ سے ان کی سرکار بنی تب سے خالستانیوں کو وہاں پر زیادہ فریڈم ملی زیادہ ان کو زیادہ ملی الٹے کام کرنے دیکھیں دیکھتے جائیے آگے ٹائم کتنا لگے گا ابھی ابھی سے اس کے اوپر ندھارت نہیں کیا جا سکتا ان چیزوں کے اندر کی ٹائم ایک مہینہ لگے گا دو مہینہ لگے گا ایک دن لگے گا جس دن جس کی سمجھ میں آ جائے گی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا میں بتا تو رہا ہوں آپ کو بولتے رہیں گے اس کو اس کو بلیفت ہو نہ کرنا